اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم رب زدنی علم رب زدنی فهمام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبا عبراہیم اذ قال ليبیه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اسلاما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالا فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم العقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمين صدق الله العظيم ایک رب کو لو مانگے او دے کو لو کادی سنگ ایمیں غیرہ یک سر نہ جھکا بندے آم ایک رب کو لو مانگے او دے کو لو کادی سنگ ایمیں غیرہ یک سر نہ جھکا بندے آم تیری گل بن جانی تینو لگ جانی رنگ ایک واریو دے دل اتیا بندے آم اونگلان دے پورے انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈزین الگ نے پانی دے کا تیرے تو سب نو بنایا نقش الگ نے تینین الگ نے چھڑ شرک دی جھری ساری ہی او دے کارا گری او دے جے آکاری گر کوئی وخوا بندے آم خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے دکھوی الگ نے تے سکھوی الگ نے ہاتھ سے الگ نے تے وین الگ نے جنو چاوے دکھ دے وے جنو چاوے سکھ دے وے اوہو دیندہ اے بیماری تے شفا بندے آم پتھرانچ کیڑے یانو رزقوں دا خاندے پتھرانچ کیڑے رزقوں دا خاندے بلبل چکو راگی تو دے گاندے ہوا وان فضا وانچ یڑ دے پرندے جنگلانچ پلے دے ہزاران درندے ایک کو داتا اے اللہ پالے سب نوجو کلا اوہو سبدا ہے مشکل کشا بندے آم یاکوب کولوں یوسف لجاوے اجازوں دی مرزی او نبی آزماوے منڈیاں چے سونا یوسف وکاوے مہلانچ پالے تے جے لانپو چاوے جیوے چاوے اوہو کرے اوٹھے کیڑا دم بھرے دے وے قیدیاں نتخط عطا بندے آم ایک رب کولو منگ او دے کولو کادی سنگ اے میں غیرہ یگ سر نہ جھکا بندے آم تیری گل بن جانی تینو لاک جان رنگ ایک باری و دے در اتیا بندے آم اللہ تعالی دی حمد و سنا اور نبی ابو کرم علیہ السلام دی دات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامین کرام اللہ رب العزت دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے انو اپنی توفیق خاص دن اپنے گھر دے اندر جمع فرمائے دعا کرو اللہ سب دعانا قبول و منظور فرما کر کہ میرے توارے باسدے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم ذو الحجہ دا مہینہ قریب آنوال ہے اور اس مہینے دے اندر تسی جان دے ہو کہ دو بہت بڑے اعمال جو مسلمان سار انجام دے دن انہوں نے چوئے کہ حج بیت اللہ ہے دعا کرو اللہ ساڑھے یا نصیب آندر بھی کر دے اور دوسرے نمبر دے قربانی والا عمل ہے جو دنیا دے کسے بھی کونے اندر رہن والے مسلمان جنہوں نے استطاعت قربانی کر دیں دعا کرو اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے انہ دونا اعمال دے نسبت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دینا لے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے ہو پیغمبر نے جنہ نے توحید دے خاطر بہت بڑیاں تکلیفاں اور ازمیشاں اٹھائیاں اور اللہ تعالی نے انہوں زندگی دے ہر موڑ دے ازمائے اور ابراہیم علیہ السلام ہر ازمیش دے اندر کامیاب ہے خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِبْ تَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہ لوگو ابراہیم علیہ السلام نو ابراہیم دے رب نے آزمائے اور آزمائے بھی کوئی آم ازمیش نہیں کدھی والدین دی آدمائش کدھی اولاد دی آدمائش ہے کدھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر چھلانگ لگانی پہی ہے کدھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اپنا وطن چھوڑنا پہ ہے کیتے انہوں اپنے بیوی بچیاں نو مکہ دی بیابان سرزمین تے چھوڑندہ حکم آئے ہے پھر بیٹے دی قربانی دا حکم اللہ تعالی نے جاری فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام ہر آدمائش اندر ہی پورے اترے اللہ فرما دنیز قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین جدوں بھی اسی ابراہیم نو آواز ماری کہ ابراہیم فلان کم کرو تو اسی ابراہیم نو پایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر حال دے اندر ہی رب العالمین دی فرما برداری کی تھی ہر حکم تے ہی لبیک آکھے ہے ہر حکم تے ہی انہاں اپنے رب دے حضور پیش کر دیتا ہے اللہ کو لدوا کرو اللہ سانو بھی ایسا بنا دے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز باقی تمام انبیاء کرام دیتا دعوت دے تو حید تو گیتا ہے تو اپنے رب دا تعارف اپنی قوم دے لوگانوں کمیں کروان دیں میں انشاءاللہ تو انو اللہ تعالیٰ دا تعارف کروانے ابراہیم علیہ السلام دے زبانے کہ او اللہ تعارف کمیں کروانے اپنے رب دیشان کمیں بیان کر رہے ہیں آئیے درہ توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرام میرا اللہ سانو سارے انو سننکے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے توجہ کرنا غور کرنا درہا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دا نامی نامی اس میں گرامی آئے ہر زبان تے عدب نال احترام نال توجہ نال درود و سلامانا چاہی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے شینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن پاکت نزول فرمایا اللہ فرما دینے وَإِذَا قَالَ عِبْرَاغِمُ لِأَبِيْهِ آزَرَامُ اَتَتَّخِذُ وَسْنَامًا عَالِهَا اِنِّي عَرَاكَ وَقَوْمَكَا فِي دَلَالِ مُبِين اللہ خو اکبر اللہ فرمایا اے کائنات دے لوگو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو مخاطب کیتا ہے تے مخاطب کر کے فرما امدین اے باجان میں تو آڑنا لے گل کرنا چانا جنابتانو تسا مابود بنایا ہے ناغ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِرُو وَلَا يُغْنِي انکہ شیعہ اے نا بوتانو تسی پوجھ دےو اے نا نفے دے مالک نا نقصان دے مالک اے کجھ نہیں کرسک دے اے تے خود محتاج نے میں ویکھے اے تسی اپنے ہتھانال بوتانو بڑھان دےو اپنے ہتھانال اے نا دے دھانچے بڑھان دےو مٹی گو کر کے پھر خوشک کر دےو تے جڑا خوشک ہو جان دے انو دوسری منڈی اندر فروخت کر نواز تے لے جان دےو لوگ اپنی اپنی مردی دا بوت خرید دے نے خرید دن تو بعد کر لے جان دے نے جدوں کوئی بوت گر جان دا ٹوٹ جان دا اے پرانا ہو جان دا اے پھر دوبارہ ہو بندہ منڈی اندر آندہ تے نما بوت خرید دا اے ابا جان جڑے اپنیاں حفاظتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہاتھیاں حفاظتہ کی میں کرنگے امنی آراکہ وقومک فی دلال مبین میں بکھے دوسری میں تے تو ہاتھی قوم بھی ساری گمرائی دے اندرے اللہ خو اکبر اللہ ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندرے بوتاں تو بیدار نے اپنے باپنوں بچپن تو ہی سوال کر دے نے ابا جانے کمیں مشکل کشاہ دیا جہاں ترواہ ہو ساکتے ہیں جڑے تُس ہی اپنے اتھانل بنائے نہیں پھلائیں جی بھی قدی ہویا ہے جڑا اپنی افادت نہ کر سکے ہو دوجیاں دی افادت کردہ پھردہ ہوئے اللہ خو اکبر اللہ تے جدو ابراہیم علیہ السلام با آپ بلوں مایوس ہوئے نا پھر آپ باہر نکلے لوگاں دے اللہ آپ دا جائزہ لیا پوجہ پہ کردہ ہے کوئی سورج دی پوجہ پہ کردہ ہے کوئی درختانیاں پوجہ پہ کردہ ہے کوئی شجران دی کوئی حجران دی کوئی قبران دی جدر کسی دا مو لگے ہے اوہ جناب اپنے انہوں معبود بنائی پھردہ ہے کہ مشکل کشاہ دے حاجت رواہ میں نہیں پھردہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نا انہوں سارے انہوں تے غور کر رہے ہیں میں بیکھاں تے سہی یہ نا بھی جو سچاکا ہونے توجہ کرنا غور کرنا اللہ تے قرآن نے بیان فرمایا ہے اللہ فرما دینے فلمات جنہ علیہ اللیل راکو کا باغ راب دا بیلہ ہو گیا ناغ آسمان تے ستارے نظران لگ پہنے اللہ خو اکبر لہ پورے آسمان تے ستارے پھیلے نظر آئے ابراہیم علیہ السلام سمجھ دینے ہو سکتے اجڑے آسمان تے رات نون مدار کوئے پھیل گینے آسمان تے انہ نیا کر کے جناب زمین تے روشنیاں پانیاں شروع کر دیتیانے ہووے نہ ہووے اے رب ہون کیونکہ کچھ لوگ ستارے نو پوجن والے شن آپ فرما دینے کالہ آدھا ربی ہو سکتے اے اے گی رب ہون فلمہ آفالقالالا اوحب العافلین ادنو جناب صوبہ دا سورج تلو خویت ستارے نظرانا بند ہو گئے ستارے نظر نہیں آ رہے آپ فرما دینے جڑا غروب ہو جاوے اوہ کادا رب ہویا اے نا دیتے ڈیوٹی لگتا ہے لگی یہ بھی رات نو تلو ہونا ہے تو صوبہ نو غروب ہو جانا ہے جی تھی ڈیوٹی لگی اوہ رب ہوندہ اوہ رب نہیں ہوندہ اگلی رہ دائی تے چانوالویکھیا غور کیتا اے ستارے چھوٹے چھوٹے نظر آئے چانوی نوی چوبٹ ہے تے ہو سکتا ہے چانوی رب ہوئے اللہ فرما دینے اللہ خو اکبر اللہ اگلی رات آئیے چانوالویکھیا تے سوچتے نہیں ہو سکتا ہے اے ہی رب ہوئے کیونکہ ستارے میں چوبڑھائے صوبہ کوئیے چانوی غروب ہو گئے تے اللہ نو مخاطب کر کے کہیں دینے حال رب نلگل باد کوئی نہیں ہوئی اجیب ہی کوئی نہیں آئی اجی رب نو پہچاندے کوئی نہیں غیب آنائی تے شکر کر کے دے بغار نگ جاندے نے کہیں دینے اے میرے سچے ربہ اے میرے سچے خالقہ تے مالکہ میں تے نو پہچاندہ نہیں میں تے نو جاندہ تے نہیں آئی لیکن میں نو اتنا ضرور پتائے اے جڑا چاندہ نا اے میرا رب نہیں ہے تے تُو میرا رب ہے میں تے نو جاندہ نہیں لیکن تُو میں نو ہدایت آتا اللہ میں نو شدے رستے دی طرف لگا دے اللہ میں نو اپنے رستے دے چلا دے اللہ خو اکبر اللہ میریاں باتا نہیں آسمان نہ تُو اللہ نے قرآن نہ دل فرمایا اللہ فرما دے نے لا اللہ میعقدین ربی ابراہیم علیہ السلام کیا رہنے اگر میرا حقیقی رب میری رہنمائی نہیں کرے گا میں نو شدے رستے وال نہیں لگائے گا تے ہو سکتے میں گمراہ ہو جاوانگا اللہ خو اکبر اللہ صبح ہوئیے سورج تلو ہوئے تے سورج وال جناب نظرہ پیانے تے فرما دے نے ہو سکتے سورج دی پو جا کرن والے سچے غون کیونکہ سورج نکلے آئے چاند بھی غروب ہو گیا ستارے بھی غروب ہو گئے نالے سورج دی روشنی چاند تے ستارے نالو ویسے بھی دیا دائے ناغ اے پوری دنیا نوروشن بکرد ہے ہو سکتے آئے اے گی رب ہو بھی حادہ اکبر اے ویسے بھی ان دو ماں چیز نالو پڑا پہ لگ جائے لیکن جدو رات ہوئی نا تے سورج بھی غروب ہو گیا اللہ خو اکبر اللہ فرمایا فلم ماں افالت قالایا قوم امنی بری ام اماں تشری کون اللہ خو اکبر اللہ شام نو سورج غروب ہو گیا سمجھ گئے جڑا غروب ہوئے او رب ہمدہ او رب نہیں ہو سکتا اللہ خو اکبر اللہ چاند تے ستاریاں دی ڈیوٹی رات نو لگیئے سورج دی ڈیوٹی دین دی لگیئے تے جنہ دیاں ڈیوٹیاں لگیاں ہو نو رب نہیں ہو یا کھر دے اللہ خو اکبر دے اپنی قوم ملک چھلے گئے نے دا کر کے ساریاں نو کہن دنو سورج نو پوجن والے ہو او چاند دی پوجا کرنے والو ستاریاں دے پچھے لگن والے ہو سن لو نا تُم آٹے ساریاں دے مابود جھوٹے نے نمی چو کشید مابود بھی سچا کوئی نے سن لو جڑا شیرک تجھے کر رہے یا قوم ام نی بریوں میں ماں تُو شریکون میں تو ہاڑے چھے شیرک تو بریان اللہ خو اکبر لعجی رب ویکھیا کوئی نے ربن الملاقات ہوئی کوئی نے ربنو جان دے کوئی نے فرماب دے نیم نیم وَجْجَفْتُ وَجْضِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ حَنِیفًا وَمَا عَلَمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرمادنے میں ربن نمنا گا جڑا پوری کائنات نو بناان والے جڑا سورج دا وی رب جڑا چند دا وی رب ستاریاں دا وی رب زمین دا وی مالک آشمان دا وی مالک فتر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ زمین نو آشمان نو پیدا کر کے شاری کائنات نظام چلان والا جڑا اللہ ہے میں انہوں اپنا رب مننا گا اللہ خو اکبر اللہ فرمایا حنیفہ رب ایک ہوایا کردہ ایت میں ایک رب نو پوجا کرن والا بنا گا ایک رب دی پوجا کرن والا بنا گا وَمَا عَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ اے جڑے در در تے جگہ جگہ تے مبود بنائی پھر دین میں نوی چونی ہونا اللہ خو اکبر اللہ اپنے رب دا تاروف شب تو پہلے انہال فاد اندر کروائے پتر الشماوات والاردہ جڑا زمین و آسمان نو پیدا کرن والا پیدا کرن تو بعد ند نظام چلان والا اوہ کلہ کی سے پوری کائنات دا خالق و مالک تو جڑے ساری کائنات نو بنان والا اوہی رب وہ شکد ہے اللہ خو اکبر اللہ اوہ دے دن دی شجدہ کیتا جا شکد ہے اللہ خو اکبر اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اسلام اینا جملے اندر اینا الفاظ دے اندر شاب تو پہلے اینا الفاظ جدے زریعے اپنے رب نو پہچانے ہیں تے اپنے رب دا تاروف کروائے اپنی قوم نو اللہ خو اکبر آو تو انو میں اینا اتاں دا ترجمہ سنانا اللہ 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 توجہ کرنا گا اور کرنا گا اوہ مالک ہے جہانا دا زمینہ آسمانا دا جناتے انسانا دا اوہ دے گی درتے آیا کر خدا سڑ کے تو کب راتے نصر اپنا جو کھایا کر جن نے پیدا کی تئے تینوں اوہ دیتا شرم کھایا کر اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا دراتے محترم گھور کرنا اے جڑی پہلی بعد سیدنا عبراقیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے شامنے بیان کی تئے انی وجہ تو وجہ گیا لیلہ دیفہ ترسماواتی والردہ انیفہ وما آنا من المشریقین کہ میں اپنا روخ اپنے رب دی ترہ موڑ لیا جن نے پوری کائنات نو پیدا کی تائے اللہ خو اکبر لائے جملے اللہ نوینے پس ہمدائے نے اللہ نے نا جملے نو قرآن بنا چھڑے ہے تے نبی پاک نوینے پسند آئے جدو میرے تیرے پاک پیغمبر قربانی دا جانور زبا کریا کر دے جان تے نبی پاک ابتداد اندر اے ہی جملے بولیا کر دے جان جڑے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ خو اکبر لائے سب تو پہلے بول کر کہ اپنی قوم دے لوگانو اللہ دا تعرف کروایا اے جملے اے دعا انی وجہ تو وجہ گیا لیلہ دی نبی پاک علیہ السلام سب تو پہلے ایمی بولیا کر دے سنجی میں جان ابراہیم نے بولے نے اللہ خو اکبر لتے جدو اے گل کیتی نا کون دے لوگانو تے ہر کوئی فوری گل من دا ہر کسے نو سمجھ بھی آن دی نہیں آن دی اوہ مومن لوگ کہیں دے نا جدو کسے نو کو سیدھے رستے دے لائیے نا تو بجائے اس دے کے تسلیم کرے اپنی غلطی وہ کو کہیں دا تو بہت اسیانہ ہے اے انتکہ جڑے کر دے رہے ہیں سارے غلطی کر دے رہے ہیں اے جملہ تسی عام سنو گے اللہ خو اکبر اللہ اے جملہ نہ بولے کروں مومن دی شان نہیں ہے جملہ بولنا اے جملہ مشرکان دا جملہ ہے مشرک بولے کر دے سانے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ جملہ مشرکانیں بولے ہیں تو نبی پاک انہوں بھی مکہ دے مشرکے گا کھیا کر دے سانے کہ ساڑے وڑے غلطی کر دے رہے ہیں کسی تو آٹھے پیچھے لگے جائیے علم آ جائے آجز بانکے انہوں اختیار کرے یا کرو اللہ دا شکر کرے یا کرو جناب سیدنا عمر سب کہو رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ تحالان ممبر تے کھڑے تے ممبر تے کھڑے ہو کے تے آپ نا ریایہ دے مسئلہ دے بڑی گیری نظر رکھ دے شان پتہ لگیا کہ نکاح دے اندر نا حکمار رکاوٹ پہ بند ہے جب ہی انہوں نے شاڑے جہید رکاوٹ بنے ہیں بھی لوگ بہتا بہتا ڈیمانڈ کرن لگ پہنے حکمار کہ آپ نے جمعہ دے خطبے دے اندر آرڈینس جاری کر دیتا ہے کہ آج تو بعد حکمار جڑے نا وہ مخصوص کر دیتا بھی اینہ کجڑ اینہ وہ رکھیا جائے گا اس تو زیادہ کو بندہ حکمار نہ دے گا نہ لے گا تو جمعہ پڑا آکے نا خطبہ اجے بیٹھے ہی نہیں تو خواتین بھی وہ دو جو میں اندر آن دیا انہوں نے بھی آن دیا ماشاء اللہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی کہن دی امیر المومنین نبی پاک علیہ السلام دے دور دیمبر بھی یہ مسئلہ چال رہے ایسی لیکن نبی پاک نے پر بندی نہیں لگائی اللہ نے قرآن اندر بیان کی تے زینا لی ناسی حق الشہ باتی من النساء والبنین والقناتین المقنطرات من الذہب والفضہ سونے چاندی دی تیر تسی پاہمے لکھالو اکمار دے اندر نہ رب نے پر بندی لگائی نہ رسول نے لگائی تسی کیوں لگا رہے ہو تیرد عمر کی ساڑے در آکھ کر جاندے تو کونو میں بھی میں انہوں دستان آلی میں انہوں نہیں پتا آسمان والرخ اٹھایا فرما دے انہوں نے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عمر دی ریایت دے اندر ایسی خواتین بھی رکھی ہیں جو عمر دی اشلاق کرنا والی ہیں فرما دے انہیں میں پر بندی لگائی سی اور میری رائی سی لہذا اس خاتون نے میری اشلاق کر دیتی میں پر بندی ختم کر رہے ہیں عمر جیسا وقت کا حکمران ایک عام عورت اٹھ کے دسے جی تسی مسئلہ غلط پر کر دے ہو تے عمر جیسا حکمران اپنی اشلاق کر لوے تے اسی آکڑ جانے اسی اگلے بندی دے چڑھائی کر رہے ہیں شروع کر دے تو کونو بھی سنو دسن والا اے رویہ نہیں اپنانا گل اشلاق دے مل جائے او دے تھی عمل کرنے کیونکہ دین سنو بدلن آیا ہے اسی اپنیاں آجتاں دے اپنیاں انام آتے اپنی زد تے پکے آن اسی اپنی اناز زد چھوڑ دیئے قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنانے قرآن و سنت دے مطابق اسی اپنی سوچ بنانی دعا کرو اللہ سنو توفیق عطا فرمائے اللہ اکھو اکبر قوم دن الچگڑا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے انہوں بھی قرآن اندر بیان کی تھا ایک پاس کلے ابراہیم نے دوسرے پاس شاری قومیں توجہ کرنا گوھر کرنا اللہ فرمائے دن وحاج جہو قوم گو قالا تحاج جونی فی اللہ وقد غدال و لا اخاف ما تشرکو نبیگی اللہ ایشاہ ربی شیعہ اللہ ایشاہ ربی شیعہ واسعہ ربی کل شیع علمہ آفا لا تتذکرون اللہ اکھو اکبر اللہ آپ فرمائے دنے قوم تسی میں نو تمکیاں لارے ہو تسی میں نو درا رہے ہو ساڑھے معبودہ دیں مخالفت کریں گا اسی تے نو بستی ویچو نکال دیں گے اسی تے نو سزامہ دیں گے ترہ ترہ دیں گلنا لوگ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دھمکیاں لگا رہے ہیں فیبراہیم علیہ السلام فرمائے ہیں جو کرنا جے کر لو خونا او یہ جو میرا رب چاہے گا ایک مومن تن موحد بندے دا قیدہ ہونا چاہید ہے فرمایا وما تشاؤنا اللہ اللہ رب العالمین فرمایا قائناب دے لوگو تسی جو مردی چاہیں دے رہو جو مردی سوچی جاؤ ہوئے گا او ہی جو میرا رب چاہے گا جو اللہ چاہے گا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ مدعی اللہ اکبر اللہ اکبر لے پہلی دعوت جناب ابراہیم علیہ السلام دی وقت گزردہ چلا گیا ہے ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ نکلے نے قوم دے لوگا نو جمع کیتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا انجھ قوم دے لوگا نو جمع کر کے تے دوبارہ رب دہ تعرف کروارے نے دوبارہ اللہ دی پیچان کروارے اللہ فرما دنے وطلو علیہم نبا ابراہیم ایدھ طال لئبیہ وقومہی ما تعبدون قالوا نعبدوا سناما فنظلوا لها آکفین قال غل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالا فرعیتم ما كنتم تعبدون اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے قوم دے لوگ بھی آگئے آپ فرما دنے لوگو میری گل سنونا اے جنہاں بوتا نو تجھے پوجھ رہیو میں تو انہوں اپنے رب دہ تعرف کروانا تجھے انہوں دہ تعرف میں نو کرواؤ اللہ اکبر اللہ دس سنا بوتا نو کیوں پوجھ دےو اے تو انہوں کوئی نفع دیندے اے کہن دینے نہیں جی نفع دے کوئی نہیں دیندے آپ فرما دینے پھر تو آڑے نقصان دے مالک نے نہیں جی نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں مشکل کو شاہ نہیں نہیں جی مشکل کو شاہ بھی کوئی نہیں حاجت رواہ خوند گے نہیں جی حاجت رواہ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ آپ فرما دینے دس سنا پھر کیوں تسی انہاں دے سامنے آکے متھے ٹیک دے جے کیوں انہاں دے دارتے آکے سرن جو کام دے ہو توجہ میرے وال رکھو مدنو گل سمجھانا جانا ندے دارتے آکے نظران نیازاں کیوں چڑھا رہے ہو اللہ اکبر اللہ تیری انگلان دا ساڑے کو جواب تی نہیں ہے ساڑے کو ایک 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 بے کہ ساڑے بڑے میں کر دے آئے نے ساڑے بڑے میں کر دے آئے نے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرما دینے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنزَلَ اللَّهُ قَالُو بَلْ نَتَّبِعُوا اللہ فرما دینے کچھ بندے ہیں جو دینے اِنَن وَاکھے آجائے نا یار قرآن اے کہہ رہے ہیں اللہ دا حکم ان جائے اے دیتے عمل کرو ایک وہ پتہ ہے کہ ان دینے اے کہ ان دینے ٹھیک اے خرام دی گلتے ہوئے گی اللہ دا حکم تے ہوئے گا حدیث تے ہوئے گی لیکن گلے وے کے جو ساڑے وڈے کر دے آئے نے ایسیوں میں کرنا ہے اللہ فرما دینے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئَا وَلَا يَحْتَدُونَ فرمایا اگرچہ انہ دے بڑے جو دنیا تو گذر گئے نے فرمایا اوہ بے عقل نے اوہ بے حدیتے نے تامیوں نہ دے پچھے ہی لگے یعنی وہ غلط کرتے دنیا تو چلے گئے تے اے لوگ بھی انہ دے پچھے لگے غلط ہی کر دے جا رہے نے قرآن آیا تیرے میرے عقیدیاں دیش لا کر نماز دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تیعہین شانو عقید ہے توحید دے نماز دے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں ٹکر لئی یہ توحید دے خاطر اللہ خو اکبر لہ دعا کرو اللہ ساڑے عقیدیاں دیش لا فرما دے اللہ سانو تحید خالص نصیب فرما دے بول دے نہیں ہو جی کہو آمین اللہ خو اکبر لہ توجہ کرنا درات محترم ساریاں گلنا باتاں حضرت ابراہیم اپنی قوم دے لوگا نل کر رہے جدوئے نکلو اپنے معبودان دا تعرف کروایا ہی نہیں گیا تیعہ پتہ کی فرما دے نہیں آپ فرما دے نہیں فَإِنَّهُمْ عَدُولِ إِلَّا رَبَّ لَعَلَمِينَ قوم دے لوگو سن لو تو زیوی میرے دشمن تو ہاٹے معبود وی میرے دشمن میں ایک نوئی رب منی آئے جڑا پوری کائنات نو پالن والے کہو سبحان اللہ جڑا رب العالم وہ پڑھتے نہیں تو سورت الفاتحہ دے ہر نماز ہم در الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد وی ایاکا نستا اے رحمان دا تعرف اے رب العالمین دا تعرف حضرت شیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے لوگا نو کروا رہے آپ فرماتے نہیں تو ہاٹے کل ہوتے تو ہاںٹے معبود آندھا تعرف نہیں کروایا گیا آو میں تو ہنو اپنے رب دا تعرف کروایا کروانا ہوا شاہر تو پہلے ہوتی شفتے وی رب العالمین ہے ان کو من دے تاویں رزق اطاع کر دے نہیں من دا تاویں رزق اطاع کر دے وہ دے کوئی امان رکھن والے ہیں انہوں بھی دے رہے ہیں کوئی ہوتے امان نہیں لے آندھا وہ دا منکر ہے انہوں بھی دے رہے ہیں بلکہ منکرانو تے انہیں بوتا دیتا ہے کیوں کہ انہوں نے صرف دنیا ہے تجڑے ہو دے منن والے نے دنیا اندر تے انہوں نے دے رہے آئے جنت انہوں نے انہوں نے ناملا چھڑی دعا کرو اللہ سنو اہل جنت اندر شامل فرمائے اللہ خو اکبر اللہ حضرت ابراہیم رب دا تعرف کروارین فرما دینے تو انہوں رب العالمین دا مانا سمجھاوا مطلب سمجھاوا اپنے رب جیاں طاقتا سمجھاوا سب تو پہلی ہو دی خوبی فرمایا اللہ دی خالقنی فغوا یغدین میرا رب اوخ ہے جنہیں میں نو پیدا کیتا ہے تینوں میں نو کنے پیدا کیتا ہے بولو بولو شانوں کنے پیدا کیتا ہے ساڑا خالق کونے ساڑا مالک کونے آج اللہ اللہ انہی ورات کرنی کہ ما امتازہ ہو جانا کیتا ہے توہی دلاندے اندر زندہ ہو جائے اللہ کھو اکبر پتا ہے تمام کیوں کہا بولے آپ کہیں دینے میرا رب تی ہوئے جنہیں میں پیدا کیتا ہے تین تو ہاتھ رب و او و ی جنہیں ا 손انہوں بنایا ہے میرا رب ہوئے جنہیں مینا پیدا کیتا ہے تین تو ہاتھ رب و نے جن توسہ Adultی بنایا ہے فرق ہے نا فرق ہے تنہ наших معدودھائی عوام بنا رہے ہو میرے رب نے تو میں نو پیدا کیتا ہے اللہ دی خلقہ نیم فغوا یا غدیر میں نو پیدا بھی کیتا ہے پھر میں نو صدی رستے دی طرف بھی چلائے پتا ہے تو یہ چردہ ہدایت کون دے دائے بولو بولو ہدایت کون دے شک دائے اللہ تو علاوہ کسے دے اختیار اندر ہدایت دینا نہیں ہے اگر میرے نبی دے اختیار اندر بھی گھندا نبیان دے اختیار اندر بھی گھندا حضرت نو علیہ السلام اپنی بیوی نو کدی کافر ہو کے نہ مرند دے لوت علیہ السلام دے بیوی کبید کدی جناب کافر نہ رہند دی حضرت نو دا بیٹا غیر مسلم ہو کر کے نہ مردہ پانی دے اندر غرق نہ غمدہ اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے اختیار اندر ہندہ نبی پاک دا سکتا چاچا جنے شاری دند کی نبی پاک دے فاسدہ کی تیاں اللہ خو اکبر اللہ کل میں تو بغیر دنیا تو نہ جاندہ نبی پاک دے اختیار اندر غمدہ تے ابو جال تے ابو لہب بیمان ہو کر کے نہ مردے حالانکہ میرے نبی نے شب تو زیادہ میرے تینہ لوکہ دے کی تیئے لیکن اندر نصیب اندر ہدایت نہیں آئی کیوں کیوں کہ ہدایت دا مالک کونے بولو بولو کون ہے اللہ دے قرآن دے کور مقام اللہ فرما اندر امنا کلا تغدی من احبب تا وَلَاکِنْ اللَّهَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اللہ خو اکبر اللہ اللہ فرما دینے میرے سونے پیغمبر جناب محمد شل اللہ علیہ وسلم تو ہاتھا پڑا دل کر دے فلاں بندہ وی مومن ہو جائے فلاں وی جنتی بن جائے فلاں بندہ وی جہنم کلو بچ جائے لیکن سونیا مابوبا ہدایت تیرے اختیار امدر نہیں ہے ہدایت میں اللہ دے اختیار امدر ہے جنو چاہاں گا میں ہدایت عطا کر دیاں گا اللہ دے قرآن دے کور مقام اللہ فرما دینے وَلَدِينَ جَاغَ دُو فِينَا لَنَخْدِينَ غُمْسُ بُولَنَا اللہ فرما دینے جیڑے میرے رستی اندرہ کر کے کوشش کر دینے میں نو پیچانن دی میرے کو لان دی میں انہ نو ہدایت عطا کرنا اللہ خو اکبر اللہ ہدایت پان واسطے رب دا تارب ہونا بہت ضروری ہے اسی صورت الفاتحہ دے اندر بھی پڑھنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہلے اللہ دا تارب پھر اللہ کلو منگنے ایجاک نعبدو ایجاک نسائین اہ دین السرات المستقیم پہلے رب دا تارب پھر رب کلو ہدایت دا شوال کی دا جامد ہدایت لین واسطے رب دا تارب ہونا ضروری ہے جیڑے بندہ رب نو پہچان جاندہ ہے اللہ انو شدیر سے دی ہدایت تا فرما دیندہ اللہ خو اکبر اللہ تونے گلہ اور بھی سنا دے جیڑے بندہ ہر نماز اندر صورت الفاتحہ پڑھ دے کلہ پڑھے پاو امام دے پیچھے پڑھے صورت الفاتحہ پڑھ دے او بندہ کدھی مشرق نہیں ہو سکتا جاؤ میں تو انو گلہ گھر کے جارے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لے آجے جیڑے نہیں پڑھ دے انہاں دے قیدیاں دے اندر کتے نہ قیدے تو انو شرق دے ملاوٹ نظر آئے گی تے جیڑا بندہ ہر نماز اندر صورت الفاتحہ پڑھ دے اللہ دا تعارف کر رہے آئے سمجھ رہے آئے اللہ کو لو ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ انو قدیبی مشرق نہیں اوند دے دعا کرو اللہ سن موحد ہی رکھے زندگی گزر امام دے موت آئے تو اللہ حال دے اسلام دے موت نشیب فرمائے اللہ کو اکبر تحید بڑی چیز ہے انو اپنا لو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے آخری جیڑا مومن دا چھٹکارہ ہونا ہے نا یعنی مومن بندے دا چھٹکارہ جس گلتی ہونا ہے او دا عقیدہ تو حید ہوئے گا عمل جنہیں مرضی ہیں ان کے کول آخر تے عقیدہ تو حید بکھیا جائے گا اگر او دے کول عقیدہ تو حید ہوئے گا او دے گناہ ہونگے اللہ معاف کر کے انہوں جنت دے دے گا لیکن اگر عقیدہ تو حید نہیں عقیدہ اندر شرک ہے پامے ابو جال دی طرح پجاہ جانے کیتیاں ہونگیاں نا تے اللہ انہوں جنت اندر نہیں پیجنگے کیوں اللہ شرک تو علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا ایک شرک قدی معاف نہیں کرے گا اللہ خو اکبر اللہ صاحب شرک تو معاف فرمائے کہو کہو آمین اللہ شرک تو معاف فرمائے عقیدہ توحید اپنا نے دی توفیق عطا فرمائے اس تو عقیدی بات آپ فرما دے نہیں فرمایا اللہ خلقنی فغوا یہدینی واللہ دی غوا یتعمونی و یسقینی آپ فرما دے نہیں میرا رب جنہ میں نو پیدا بھی کیتا ہے میں نو ہدایت بھی دیتی ہے تے پھر میرے ریزک دا بندو باستی بھی کر دے میرا رب ہووے جڑا میرے کھانے پینے دا احتمام بھی کر دے اوہ بولونا سانو ریزک کون دے دے ریزک دا مالک کونے داتا کونے خالک کونے مالک کونے فرمایا وَمَا مِنْ دَا اَفْبَتٍ فِي الْحَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرمایا اس کا انہات اندر جنیا بھی مخلوقات موجودنے شاب داردک دا زمان اللہ نے اٹھایا ہے سانو ریزک کون دے کونو مانگنے چاہی دے بولو بولو کون دے کونو مانگنے چاہی دے زمان ریزک دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کونو کیوں مانگنے اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کونو کیوں مانگنے اللہ شارگتوں نزدیک دیشے او دا جگتے کوئی نہ شریک دیسے کوفوہ نہ غد کے غلائے تو غیرہ کونو کیوں مانگنے او بندیاں تیرا او بند جی میں تیرا شارک ہے میرا برحمان دا در ایک ہے او بندیاں تیرا شارک ہے میرا برحمان دا در ایک ہے او میرا برحمان دا در ایک ہے اللہ خو اکبر لاؤ کوفوہ نہ غد کے غلائے ایخو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کونو کیوں مانگنے اللہ خو اکبر لاؤ حضرات موتر مشتو اگلی باد آپ فرمان دینے بائیدہ مریض تو فغوہ یشبین فرمان دینے میرا رب اووے جدو میں بیمار ہو جاننا ماتے میں نو شفاں بھی عطا کر دے شفاں کون دین دے بولو بولو شفاں کون دین دائی صحت کون عطا کر دے دعا کرو جتنے بھی مسلمان بیمار اللہ سب نو شفاں تا فرمائے اللہ صحت کاملہ آدلہ نصیب فرماؤ دے اللہ خو اکبر اللہ نبی بیمارے ولی بیمارے آم انسان بیمارے سب نو شفاں دین دے اختیار کی دے کولے اللہ دے کول اللہ خو اکبر اللہ اللہ نے قرآن پاک مدر اپنے نبی دا تذکرہ فرمائے ایک کون نے جناب ایوب علیہ السلام فرمایا ایوب علیہ السلام بیماروں بینے اٹھارہ سال بیماری والی غالت دین در گزرینے اللہ خو اکبر اللہ اللہ کو لدعا من کر دینے اللہ سونیاں میرے تیرے ہم فرما دے منو شفاں تا فرما دے اللہ خو اکبر اللہ نبی ایوب بیمار ہوئینے انہوں بیمار کرنے والا کونے بولو بولو کونے انہوں نے شفاں کی دے کولو منگیے تے انہوں نے شفاں مانکنے اتاکیتیاں نے نبی منگ دے رب کولو ولی منگ دے رب کولو تے اساں کی دے کولو منگنے اللہ دے کولو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا درہا اللہ کون ہے بیمارہ نو شفاں تا کرنا والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا بیماری میں عیوب نے اسی کو پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا فرمایا وعیدہ مرید طوفہ ہوا یا شفین آپ فرما دینے میرا ربو ہے جیہ جدو میں بیمار ہوں گا میں نوشفا ماتا کر دینے والا فرمایا والذی یو میتنی سمہ یو حیل فرمایا گلم مقدی مکاما جیڑا میری زندگی دا بھی مالکے جیڑا میری موت دا بھی مالکے زندگی اور موت دا اختیار کی دیکھو لے بولو بولو کی دیکھو لے فرمایا اللہ خلق الموتا والحیاتا جن نے زندگی اور میں موت نوی پیدا کی تیجڑا تیری میری زندگی دی اور موت دا اختیار رکھن والے اللہ خو اکبر اللہ اوئی حقیقی مابود حقیقی مالکے اوئی ساری کائنات دا خالکے اللہ خو اکبر اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دا تارو پہ سمداد اندر کروا رہے توجہ کرنا دراتے محترم غور کرنا توجہ انہوں نے سنی ہے جی گل درائے تھے تو انہوں نے گل سمجھانا چانا ابراہیم علیہ السلام نے کی آکھے میری زندگی دا مالک بھی اللہ آتے میری موت دا مالک بھی اللہ رب بلد دا داتے اون میں تو انہوں گل جیڑی سمجھانا چانا ساڑے بھی جو کئی بندیاں دا اختیار کہ نبیان دے متعلق موت دا لفظ نہیں بولنا چاہی دا اندر گستاخی ہو جان دی جبکہ بات بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل بھی قرآن پاک اندر بیان فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی کیا رہنے میری زندگی دا مالک بھی اللہ آتے میری موت دا مالک بھی بولو بولو اللہ رب پر عزب جزاد میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دے متعلق اللہ رب العزب نے حکم فرمایا میرے پیغمبر نو اللہ فرما دینے اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل انہ سلاتی ونسوکی ومعی آیا ومعاتی لیلہ غیر رب العالمین اے میرے سونے پیغمبر اپنی زبان وچھ بول کر کے اعلان کرو میری نمات بھی اللہ بولو بولو میری نمات بھی اللہ بولو میری زندگی بھی اللہ بولو میری موت بھی اللہ بولو جو سانو پالنے والا گئے اللہ دے قرآن دیکھ اور مقاب اللہ فرما دینے انہا کم میتن و اتنا غم میتن میرے سنے پیغمبر جمیں باقی لوگانو موت آئے گی اے میں تو ہانو بھی موت آئے گی اللہ دے قرآن دیکھ اور مقام اللہ فرما دینے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول فرمایا میرے سنے پیغمبر جمیں پہلے نبی دنیا تے نہیں رہے اے میں تو سامی رہنا نہیں رہنا اے تو پتہ چل دے کہ نبیان دے متعلق موت آقیدہ رکھنا اے دے اندر گستاخی نے یہ فرق کی ہے اے سن لو دراتی آندر سنے ہیں جہاں دے رہا کہ اللہ دے نبی جو دنیا تو جاندے نے اللہ انہوں نے ایک نئی زندگی عطا کر دے جنہوں برزخی زندگی عطا کر دے جنہوں خربی زندگی عطا کر دے وہ اپنے اپنے بلند و بالا مقام آستے جو اللہ نے انہوں نے عطا فرمایے موجود نے نبی پاک میں راج والی رات گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق آپ فرما دے رہے ہیں مگونا دے قبر کو لگو دے رہے ہیں اے قبر اندر نماز پڑھ رہے ہیں بعض نے حدیث نو سندنو ضعیب آکھے ہیں لیکن بعض نے شہیبی آکھے ہیں فرحل میں جڑی گال سمجھانا چانا انہوں نے دنیاوی زندگی ختم ہو چکی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے موت تاری کر دیتی دنیا تو چلے گئے اگے انہوں نے زندگی ملی ہے اخروی زندگی جنہوں نے اسی برزخی زندگی کہیں نیا اور اوہ دا سانو علم نہیں دیتا گیا اوہ دا علم صرف اللہ کو لے جنہوں نے سانو دیتا گیا میں تو انہوں نے داست دینا موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے بیکھے ستان سمانہ تے ملاقات نہیں ہوئی نبی یادنال نبی یادنال اللہ تے پیغمبر نے ملاقات کیتی ہے اوہ دے موجود سنم بی آئے کے راہ اخروی زندگی برزخی زندگی ادھا کوئی بھی منکر نہیں ہے دنیا بھی زندگی ختم ہو چکی ہے اور ادھا اندر کوئی گستاخیتے بے عدبی بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سنو اللہ خو اکبر اللہ اللہ فرمان دینے ام کنتم شہداء ادھا حضار یعقوب الموت لوگو تسی اس وقت موجود نہیں شود جدو جناب یعقوب نموت آئی سے ان کی اجیاء کہا کہ قرآن نے گستاخی کر چھڑی نبی آئے کے نہیں اے جہاں تو انہوں سمجھانی ہے گل اللہ رب العزت نے دش ہے کہ اللہ تو علاوہ اس کائنات جنر جو کچھ موجود ہے ہر ایک تے موت آئے گی ایک رب دیدات ہے جنہیں ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گی جنہیں موت نہیں آئے گی اور جنہوں نید نہیں آن دی نہیں دیکھی ہوں گے تک نہیں آن دی فرمایا اللہ لا الاغ اللہ هو الحی القیوم لا تأخذه جنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللہ یشفعو اندہو اللہ بیدن یعلم ما بین آئی دیگم وما خلفهم اللہ دے قرآن دے کور مقاب اللہ فرما دینے کل من علیگا فانن ویبقا بجغ ربکا ذو الجلال والکرام فبی ای آلائی ربکو ما تُو کذیبا فرمایا اکی دات باکی رہن والی اور روزات کی دیئے اللہ رب بلد دیداد اللہ خو اکبر اللہ حضرت شیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دینے میری زندگی تے موت دا مالک کونے بولو بولو کونے فرمایا بلدی اتمعو ای اغفر لی قطیعتی اومد دین کل قیامت دا دن ہوئے گا میری خطاواں تو در گزر بھی کرے گا تے قیامت دے دن دا مالک بھی بنے گا کون ہے اللہ رب بلد دیداد اللہ فرما دینے لیمان الملک لی اومان قیامت دا دن ہوئے گا ساری کائنات جمع ہے اللہ فرما انگے دسونا کائنات والے ہو لیمان الملک لی اوم آج بادشاہ کونے اللہ لوگاں کلو سوال کرنگے تے لوگ کی جواب دینگے لِلَّا خِلْ وَاحِدِ الْقَخَارِ اس اللہ دیاں بادشاہیاں نے جدا کوئی شریک جڑا دنیا تے اکیلا بادشاہی کرنے والا سی قیامت والے دن نویوں سے کل لے اللہ دیاں دسنا کیلے ربدیاں گلنا کردہ پھر نے مینوں بھی پتا چلے اللہ خو اکبر لفرمایا عَلَمْ تَرَعِلَا الَّذِي حَاسْجَا اِبْرَاغِيمَا فِي رَبِّهِ اَنَّا تَاغُ اللَّهُ الْمُلْكَا اِذْ قَالَ اِبْرَاغِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِیتُو قَالَ اَنَّا تَاغِي وَيُمِیتُو قَالَ اِبْرَاغِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِي فَأَتِي بِغَا مِنَ الْمَغْرِبِي فَبُغِتَ الَّذِي كَفَرَ فَاللَّهُ غُلَا يَعْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بَادشاہ دے دربارم در کھڑے نِبَاشَ قَالَ اِبْرَاغِيمُ تِرَا رَبْ کَوْنِي تِبْرَائِيمُ علیہ السلام فرمان دینِ بَادشاہ وَا جِنْ تِنُو بَادشاہ بَنَایَا اے کیسا خوبصور جواب فرمان دینِ اَنَّا تَاغُ اللَّهُ الْمُلْكَ جس اللہ نے تِنُو بَادشاہیاں تاکیتیاں اَنَا اَوْ مِرَا رَبْ بِ اے کہندہ ہے اَوْ رَبْ کَوْنُوِ بَادشاہ تِمَایَا پَ بَنَایَا میں نُو بِرَاثْتَ اندر بِلِی میں محنت کر کے لئیے میں فلانا کم کر کے لئیے اللہ خو اکبر اللہ اے کہندہ ہے جی میں اپنے علم بھی بنیاد تے جو انہیں گل کرنی سے کیتی کہندہ ہے میں تے رب کلو بادشاہی نہیں لئی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے نے باد بخت نے اے جا کابو نہیں آنا آپ فرما دینے میرا رب ہووے رب اللہ یا حیوائی امیتو جیڑا میں نو پیدا بھی کرنے والا ہے تے جیڑا میں نو موت بھی دے گا یعنی میری زندگی تے موت دا مالک ہے اوہ اللہ میرا رب ہے اے کہندہ لو جی ایکڑا کم ہے تمہیں بھی کر لئینا بڑے رانوے بھی کمیں کرے گا ہاں بھی کر کے میں کرنا ہے ہونے ابراہیم علیہ السلام مار نہیں سکتا کہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے کئی کھلوتے ہیں میری زندگی تے موت دا مالک کون ہے بولو بولو کون ہے اور تسیہیں انجیں ٹار دے ہو جی میں تو اٹھا کوئی اور ہوں دے زندگی تے موت دا مالک کون ہے اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی کہا چکے اے نکی کم کی تا کہندہ ہے انجیں کرو دو قیدی لیاو ایک کو جڑا ریاوڑ مالک ایک کو جنہوں سزائے موت سنا دی تھی دو آگئے جنہوں سزائے موت سنا دی تھی کہندہ ہے انہوں ریاک کر دی جنہیں ریاوڑا سی کہندہ ہے انہوں لٹکا دی جنہیں انہوں سزائے دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہندہ بیکھیا دے میں ایک انہوں زندگی تے اچھڑی انہوں دو جنہوں موت دے دی تھی آپ سمجھ گئے کہ بدبختے مشرق دی اکل مات ماری ہوں دی انہوں کی تو سمجھانی آپ علیہ السلام نے اس تو بھی بڑی گل کی تھی آپ فرمانے ہیں اچھا تو اسے انہوں نے کی تھی موت دا مالک ہے اچھا میرا رب وہ ہے جاڑا سورج مشرق بلو کٹ دیا مگر بچ غروب کر دیا تو انہوں نے کامکار بچ سویرے تیرے حکم دنال سورج مگر بلو نکلنا چاہیے چاہیے چارے وزیر مشیر کھلوتے سارے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام تو تانگ آئے ساتھ وہ پوری قوم کٹھی ہوئی ہے کہ آجے بادشاہ خورے ابراہیم علیہ السلام نے کی کرے گا تھے جو تو بیکیا ہے کہ اے تھے تو ہوتی بولتی بھی بند ہوگی اللہ نے قرآن اندر لفظ بول ہے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر یہ دے ہوشی اٹھ گئے نے یہ دے پیرہ تھا لو زمین نکل گئی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے جواب کی دیم یہ دے اختیار اندر تھے نہیں نا سوری سے کنٹرول یہ کی میں نکال سکتا مغرب واللو اللہ خو اکبر اللہ انہیں فوری طورت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نجلان دا حکم دے چھڑے اگوی چو کنیں بچایا بولو بولو کنیں بچایا اللہ نے جدوں بندے دار رابط ہے اتنا یقین ہوئے اتنا توقل ہوئے پھر اللہ مدد کر دے شای بخاری اندر روایت موجود ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد گاج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دینے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت گندر سوٹے جان لگیا جبریل آ گئے تو جبریل آگے اردن کر دینے اللہ دے پیغمبر اللہ دے خلیل پیغمبر اجازتہ دے ہونا تے میں توانوے ساگتوں بچا لئی نامات اے آپ کی میں سپوری قوم دے اتے پا دینے تے آپ پتا کی فرما دینے آپ فرما دینے اے جبریل تے انو کلیا کنے میں تو آیا کنے جس رب دی خاطر میں اپنی جان دے رہا ہم اور اب ویخدہ بھی پیائے تے میرے یہاں حفاظتہ بھی کرے گا آپ دے زبان تے جملے شانو سوکت حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر حسبی اللہ ونعم الوکیل جملہ یاد کر لو فرما دینے جس اللہ دے خاطر میں اپنی جان دے رہا ہم اور میرے یہاں پہ افاظتہ کرے گا اجیہ آگم در گئے نہیں اللہ عرب والزدن ابراہیم دامداز اتنا پسند آئے اللہ فرما دینے قلنا یا نارکون بردن و سلامن اللہ عبراہیم اللہ خو اکبر اللہ اللہ فرما دینے اگ نو حکم جاری کر دیتا ہے اے اگ ابراہیم میرا حکم مان کے تیرے عبدر آ رہے ہیں نا تیرے حکم نہ لی تیرے تیرے حرارت ملیے میں اللہ حکم کر رہے ہیں ماں کیا جا تُو میرے عبراہیم نو کچھ بھی نہیں کہنا تھنڈی ہو جا میرے عبراہیم واسطے تے اینی تھنڈی بھی نہ ہوں کینو سر دی لگ جاوے سلامتی والی بان جاو مفسرین لکھ دینے اس دن پوری کائن آتم در جتے بھی اگ بال رئی سی ساری اگ کی اللہ دے حکم دین اللہ تھنڈی ہو گئی ہے اے ہے توحید تے توحید نم مندن والے اللہ سانوی اہل توحید اندر شامل فرمائے اللہ ایسا عقیدہ رکھنے دی توحید عطا فرمائے اے کہ میرے پائنے نا محبت نا لاکھے آجی مکہ مدینہ نے شیر سنا دیو تے بیت اللہ دی تعمیر کنہ نے کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چلو اسے مناسبت دعا کر دینا تے توسی آمین کہہ دیا جائے ہیں اللہ اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پیرو کھارا دے ہم درہا اللہ تو آکھے کہ دین جیڑا دین اسلام ہے دین ابراہیم ہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس دین دا نام اسلام رکھے انہ نے ساڑا نام مسلمان رکھے انہ نے بیت اللہ نو تعمیر کیتے ہیں اللہ پہلا حج بھی تیرے کردہ حضرت ابراہیم نے کیتے ہیں جنہیں آکے بیٹھے نہ بیت اللہ دی تڑپ لے کے بیٹھے نہیں اللہ انہ سارے انہوں بیت اللہ دے حج تے عمرہ نشیب فرما دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ مکات مدینہ دکھا دے تے تیرا کڑا مللگ دا مکات مدینہ دکھا دے تے تیرا کڑا مللگ دا جتے چل دا غنزم زم دا پانی اس پانی دیا جب کہانی مولا شان وی رج رج پیلا دے کہو آمین مولا شان وی رج رج پیلا دے تے تیرا کڑا مللگ دا قال اللہ غتالا انی وجہ دو وجہ لیلذی فتر الشمامات والاردہ حنیفا وما آنا من المشرکی اللہ سانسار انوہل توحید دے اندر شامل فرما اللہ جو تک زندہ رکھیں شرک جیسی لانت تو محفوظ فرمائیں اللہ ساڑے عقیدیاں دے اسلاح فرمائے زندگی گزرے امام تے موت آئے تو حالت اسلام تے موت نصیب فرمانا جو سنیا سنایا اللہ عمل دے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین